اسلام علیکم ویلکم تو بائنی کلاس روم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آئی پی ایڈریسز اور اس کے جو سٹینڈرز ہیں وہ بڑھنے والے ہیں سو آئی پی ایڈریسز کیا ہوتے ہیں آئی پی ایڈریس ہمارے پاس ایک یونیک نمبر ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم لوگ کسی بھی نیٹورک موجود جو بھی ڈیوائس ہیں یہ کمپیوٹر کنیکٹ ہیں ان کو آئیڈنٹیفائے کر سکتے ہیں یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک فون نمبر ہے آپ کا وہ فون نمبر کسی اور کا نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ کا جو سی این آئیسی نمبر ہے وہ بھی صرف آپ کا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا تو پتہ چلا کہ جو آئی پی ایڈریس ہے وہ ہمارے پاس یونیک آئینٹیفائر ہوتا ہے مظہر اب جس کی مدد سے ہم لوگ کسی بھی ڈیوائس کو نیٹورک کے اندر پہچان سکتے ہیں ایک اور آسان اگزامپل دوں تو سکول میں آپ لوگوں کا جو رول نمبر ہوتا ہے آپ کے جیسا رول نمبر آپ کی پوری کلاس میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا تو اس چیز کو بھی آپ لوگ اس معنی میں لے کے آ سکتے ہیں سو آئی پی ایڈریس is a unique number that identify a computer or a device on the network جو کہ نیٹورک کے اندر کسی بھی device کو یا کمپیوٹر کو identify کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں each computer on a network must have an ip address جو ہر کمپیوٹر ہے کسی بھی نیٹورک کے اندر اس کے پاس ایک ip address ہو گئی ہو گئی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کا جو device connective اس کا ip address ہی نہیں ہو سکتا ہو گئی ہوگا تب ہی تو وہ نیٹورک میں connect ہو بائے گا in order to communicate with other computer it is assigned by dynamic host configuration protocol ip addresses کو کون assign کرتا ہے dynamic host configuration protocol جس کو ڈی ایچ سی پی بھی بولا جاتا ہے اور یہ بہت ہی important mcqs ہے آپ کے exam point of view سے بہت دفعہ یہ exam میں پوچھا جا چکا ہے it insured that no two different network are assigned the same ip network addresses اس ڈی ایس سی پی کا کام کیا ہے کہ یہ insure کرے گا کہ آپ کے پاس جتنے بھی addresses موجود ہیں اس time network کے اندر ان کا ip address same نہیں ہونا چاہیے اگر وہ same ہو گیا تب تو بھئی گڑ بڑ ہو جائے گی نا so ip address are managed by internet assigned number authority inana جو manage کرتا ہے ip addresses کو کہ بھائی کتنے ip addresses time assign ہو چکے ہیں اور کس کس طرح سے جو یہ ہے نا یہ ڈی ای سی پی یہ assign کرتا ہے جبکہ اس پورے process کو جو manage کر رہا ہوتا ہے وہ inana internet assigned number authority یہ manage کرتی ہے ٹھیک ہے so یہ دونوں important mcqs ہیں ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے اور یہ overall ایک long question بھی ہے ip address and standards of ip address now move to standards of ip address there are two standards of ip address that is ipv4 and ipv6 now ipv4 کے چیزے ipv6 کے چیزے سب سے پہلے چیز دونوں ہی ہمارے پاس ip addresses ہے دونوں میں کچھ minor سے difference ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں so move to ipv4 so ipv4 میں ہوتا کہ actually یہ بھی ہمارے پاس ip address ہی ہے لیکن اس address کے اندر ہم لوگ 32 bits کا جو data ہے یا جو size ہے اس کو cover up کرتے ہیں اور 32 bits جو ہے وہ divide کی ہوتی ہے اس میں 44 parts کے اندر اب جو 44 equal parts ہوتی ہیں ان کے اندر 88 bit کا data موجود ہوتا ہے اور یہ جو 88 bit ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس اس کے اندر number store ہوتے ہیں اور جو number ہوتے ہیں وہ 0 سے 255 کے درمیان ہوتے ہیں اب یہ جو چار parts ہوں گے انہی سے مل کر جو ہے ہمارا یہ ipv4 ڈریس بنتا ہے اور ہر part جو ہے وہ ایک دوسرے سے separate ہوتا ہے ڈاٹ کی ڈاٹ کی مدد سے تو اس کو میں اگزامپل کے طور بھی دکھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس کو یہ طرف پڑھ بھی لیتے ہیں the original ipv4 protocol is still used today on both the internet and many business networks اچھا یہ ipv4 ہے یہ پرانے مقتوں میں use ہوتا تھا آج کل کی جنری technology ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا use ہوتا ہے باٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی کافی جگہ use ہوتا ہے ipv4 is a 32 bit in size 32 bit جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا وضع 2 rays کی پہور 32 which is equal to approximately 4.3 billion addresses سمجھ رہے ہو یعنی کہ ہمارے پاس ipv4 اگر unique address ip address ہوتا بھی unique تو ہر unique address کتنے ہم لوگ بنا سکتے ہیں 4.3 billion ipv4 اسائتہ سے that 32 bit are divided into 4 parts 32 bit ہمارے پاس کتنے parts میں ڈیوائیڈ ہوں گے 4 پڑھئے یاد رکھنا ابھی میں آپ کو example سے اس کو سمجھاؤں گا تب یہ آپ لوگ نے بولنے جانا کتنے parts میں ڈیوائیڈ کرنے 32 bits کو 4 equal parts میں ڈیوائیڈ کریں گے اور جس اور اس part کو بولا جاتے ہیں octet کیا بولا جاتے ہیں octet 1 octet is equal to 8 bit octet کیوں بولا جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہر octet 8 bits کے equal ہوتا ہے وہ بھی کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں the 4 octet are separated by dot جو ہر octet ہوگا اس کو separate کیا جائے گا دوسرے octet سے dot کے ذریعے each octet in the ip address is written in the decimal format اب اس کے اندر جو ip address لکھا جاتے ہیں کس form میں لکھا جاتے ہیں decimal format کے اندر یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ipv4 کا جو octet وہ کس format میں لکھا جاتے ہیں decimal format کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہے each octet contain a decimal value from 0 to 255 اس کی ہال لائن میں بہت ہی important ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہیں تو اس ٹوپک کو آپ لوگوں نے ہرگی سے ignore نہیں کرنا long question بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے mcqs بھی بے تہاشا بن سکتا ہے now یہ example ہے ہمارے پاس ipv4 کی یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک octet ہے اب یہاں دیکھیں ہر نمبر decimal ہے یہ ہم لوگوں نے ابھی پڑا یہ دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار چار پارٹس بنے ہوئے اور چار ہی octet ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نا یہ دیکھو کتر کہ بھئی octet والی لائن کان گئی the four octet are separated by dots ایک تو یہ اور one octet is equal to eight bit یہ لائن یاد رکھی نہیں تھی اور divided into four parts ٹھیک ہے تو یہ دیکھو چار پارٹس ہیں اور ہر octet کو ڈوٹ سے ڈوٹ سے separate کیا گیا ہے ٹھیک ہے اگلی بات اس نے بولی کہ ہر octet کے اندر eight bits ہیں وہ کہاں گئی بھئی مجھے تو تین نظر آرہی ہیں نہیں بھئی یہ ہے decimal میں اس کو binary میں convert کرو تو یہ آٹھ ہٹ بنیں گی گن لینا یہ آٹھ یہ آٹھ یہ آٹھ اور یہ آٹھ ان کو total کرو گا یہ 32 بن جائیں گی ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو 32 bit بھی کہا جاتا ہے آئے آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا next بڑھتے ہیں ipv6 کی طرح so ipv6 ہمارے پاس 128 bits size کا جو ip کھلاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس تقریبن 3.4 multiply by 10 rays کی پاور 38 addresses بن سکتے ہیں دیکھو لے کتنے زیادہ ہیں ipv6 is a written in hexadecimal ipv4 کس میں لکھا جاتا تھا ہاں جی کومنٹ میں بتائیں مجھے ipv4 کس میں لکھا جاتا تھا میں انہیں بتاؤں گا ipv6 is written in hexadecimal it has 8 groups separated by a column اس کے اندر کتنے groups تھے ipv4 کے اندر وہ بھی مجھے جلتی سے کومنٹ میں بتائیں چلے میں بتا دیتا ہوں اس کے اندر 4 groups تھے اس کے اندر 8 group ہے اور ہر group اس کے اندر colon سے separate کیا جاتا ہے ipv4 کے اندر کس سے separate کیا جاتا تھا dot کے ذریعے each group has 4 hexadecimal digit ہر group کے اندر 4 hexadecimal digits ہوں گے one hexadecimal digit need 4 bit and group of hexadecimal need 16 bit تو ایک digit hexadecimal کا 4 bit لیتا ہے جبکہ ایک hexadecimal group کا وہ 16 bit لے گا ipv6 has 8 group of 16 bits so address need 128 bit اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں example سے تو یہاں پر دیکھیں کتنے groups ہیں جب سے پہلے تو یہ insure کریں 8 group ہے ہر group کس سے separated ہے colon سے separated یہاں سے گنیں ایک دو تین چار پانک چھ سات آٹھ آٹھ group ہیں بات صحیح ہوگی ہر group colon سے separated ہے بالکل ہے اور یہاں پر ہر ایک اندر hexadecimal value ہے بالکل موجود ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ipv6 address بنتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آج کے دور میں use ہوتا ہے ipv4 کو بہت کام لوگ use کرتے ہیں اب یہاں دیکھیں یہاں نیچے جو ہے اس ip6 address کو تھوڑا سا short کر کے لکھا گیا ہے لیکن یہ آپ کا مدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوا کیا ہے ایکچول میں ipv6 کے اندر zeros جو ہوتے ہیں اس کو ignore کیا جاتا ہے تو اس لئے یہاں پر جو 0000 سارے پارٹ میں آ رہی تھی اس کو ignore کر گئے یہاں پر double colon لگا دیا گیا یعنی کہ ایک starting colon ایک ending colon باقی سارے چیزیں same ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اسی طرح اس کو بھی remove کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے بس اس ویڈیو میں اتنا کچھ ہی تھا یہاں آپ کو یہ سمجھ میں آ چکی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لے ہوئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اگر چینل کو بغیر سبسکرائب کے دیکھ رہے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کریں کیونکہ سبسکرائبر بہت ہمارے کام ہے تو جلدی جلدی سے سبسکرائب کریں بلتے ہیں کسی نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے موسیقی